اسلام علیکم دوستو کیا آل جالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ورکشاپ میں تیار کردہ سپیشل سٹڈ کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں دوستو آپ سٹڈ کا سائز جیک کریں یہ اوپر سے ساس اتر ہے اور نیچے سے پورا چھے ستر ہے دوستو یہ ولایتی سریعے سے تیار کردہ سٹڈ ہیں اور ان کو بعد میں ٹیمپر بھی کیا گیا ہے جس سے نہ تو یہ جلدی ٹوٹتے ہیں اور نہ ہی ان کی چوڑی لوز ہوتی ہے اور یہ دو ادھر نٹ ہیں ان کے ساتھ ہم چیک نٹ کر کے ان کو سٹڈ کو ٹائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہانڈے کے اندر چوڑی فل گہری نکلی ہوئی ہے تو اب سٹڈ لگانا شروع کرتے ہیں دوستو بھائی ہانڈے کے اندر نمک لگا رہے ہیں اور سٹڈ کے اوپر بھی یہ دیکھیں آپ نمک لگا رہے ہیں دوستو نمک لگانے سے تھوڑے دن کے بعد ہانڈے کے اندر چوڑی والی جگہ پہ زنگ لگ جائے گا جس کی وجہ سے سٹڈ انشاءاللہ لوز نہیں ہوگا اگر آپ کے ٹریکٹر کے سٹڈ بھی لوز ہو جاتے ہوں تو آپ بھی نمک لگا کر سٹڈ کو فل ٹائٹ کریں انشاءاللہ یہ سٹڈ دوبارہ لوز نہیں ہوگا اور یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے لوہا لوہے کے ساتھ ویلڈ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے دوبارہ کھلنے کا انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موسیقی 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 یہ دیکھیں جی چیک نٹ کر کے بارڈی میں سٹڈ کو فول ٹائٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 اور اگر نٹ کی چوڑی فل گہری نہیں ہوگی تو وہ جلدی پلیٹ کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی آپ بھی میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہیچ فیٹو ہو گئی ہے اور اب اپنے بھائی کو بھی اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ